اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب آزان جمعہ ہو تو دوڑو جمعہ کی طرف جب آزان جمعہ ہو تو دوڑو جمعہ کی نماز کی طرف تو میں آج یہاں پر جمعہ المبارک کے موقع پر حاضر ہوں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ پر کچھ واقعات عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا آج لوگ دین کو سیاست سے جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء نے مولویوں نے پیروں نے اسلام کے ساتھ بغاوت کر کے سیاست شروع کر دی ہے تو میں انہیں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اور ہم یہ بات کس طرح کر سکتے ہیں کہ سیاست اسلام سے جدا ہے جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَانَتْ تَسُوسُحْمُ الْأَنْبِيَا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء نے سیاست فرمائی اور جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی سیاست فرماتا یہ آپ اور میں یا کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہیں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء نے سیاست فرمائی اور سب سے بڑی بات کہ سیاست خود تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود سیاست فرمائی حضور کے چار یاروں نے سیاست فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیاست فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیاست فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیاست فرمائی حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا آپ نے خود سیاست فرمائی تو آج ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیاست جو ہے وہ دین اسلام سے جدا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے خود سیاست فرمائی ہے تو آج اگر کوئی وزیر عظم وزیر عالی بادشاہ سلطان تو بہت بڑا عدہ ہے دنیا میں اگر کوئی ایم پی اے یا کوئی کونسلر بن جائے وائس چیئرمین بن جائے چیئرمین بن جائے تو وہ کسی کے ساتھ عام بندے کے ساتھ سلام لینا اپنی توہین سمجھتا ہے تو اس بات پر میں حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ عرض کروں گا کہ آپ کوئی تھوڑی بہتی جگہ نہیں ایک علاقہ نہیں دو نہیں تین نہیں چھتیس لاکھ مربع میل کے مالک ہو کر چھتیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تو ایک دفعہ ایک بندہ آیا اس نے ایک صحابی سے عرض کی کہ جو آپ کے امیر المؤمنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن سے جو ہے وہ شہنشاہ روم وہ بھی کانپتے ہیں کیسر و کس را کانپتا ہے کیسر و کس را کا بادشاہ گھبراتا ہے وہ امیر المؤمنین عمر فاروق سے میں نے ملاقات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی مسجد سے باغ کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں تو باغ کی طرف گئے ادھر انہوں نے ایک صحابی سے عرض کی کہ آپ کے جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن سے کیسر و کس را کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے گھبراتا ہے ان سے ملاقات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر آرام فرما رہے ہیں وہی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ تو آج آپ دیکھیں جس کسی ایم پی اے سے ملنے جانا ہو تو وہ تین تین گھنٹے اپنے گھر سے نہیں نکلتا کہ ایم پی اے صاحب بہت مصروف ہیں جو ایک علاقے کا ایم پی اتنا مصروف ہے آپ بتائیں کہ جو پورے چھتیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور سب سے بڑی بات تاجدارِ انبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں امیر المؤمنین بھی ہیں پھر بھی آپ ایک سائیڈ پر ایک باغ میں کسی درخت کے سائے میں رام فرما رہے ہیں آج کسی عام شخص نے بھی سونا ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے لڑتا ہے اپنے اباؤ اجداد سے شکایتیں کرتا ہے کہ ہمیں انہوں نے بنا کے کیا دیا ہے ہم جناب اتنی عام جگہ پر سو رہے ہیں بیڈ ہونے کے باوجود بھی اچھے برینڈڈ بستری ہونے کے باوجود بھی ہم ان پر سونا مناسب نہیں سمجھتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمارے پاس بہت بڑا جو ہے گھر ہو عالی شان مقام ہو بڑے بستری ہوں بڑے بیڈ ہوں ہم جہاں سویں وہاں پر پھولوں کی سیج ہو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری بہت خواہش تھی بہت خواہش تھی کہ مجھے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہو خواب میں تو آپ کے وسال کے بعد ایک سال کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد محترم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے تو بیٹے نے عرض کی کہ بابا کیا بنا آپ کے ساتھ کیا حشر بنا آپ کا تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ بیٹا میری حکومت میں نہ کسی کے ساتھ کچھ بددیانتی ہوئی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ایک کافلہ جا رہا تھا اس میں سے ایک چھوٹی سی رسی گر گئی تھی گم ہو گئی غائب ہو گئی رستے میں جاتی ہوئی گر گئی تو اللہ نے مجھ سے اس کا بھی حساب مانگا کہ عمر جو تمہارے کافلے میں سے رسی گری تھی اس کا حساب دو تو آج جو ایم پی اے ایم این اے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چیف جسٹس ان لوگوں نے دین کے نام پہ حرام کھانا شروع کیا ہوا ہے دین فروش ملہ جو اپنے آپ کو بڑا عالم دین مفقر اسلام سمجھتے ہیں اور دین کے نام پہ عربوں روپے کھا کر جب دین کے نام پہ دین کی حرمت پہ حملہ ہوا تو گھروں میں بیٹھے رہے بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ مل کر کروڑوں عربوں روپے لے کر کھاتے رہے اور عیاسیاں کرتے رہے بیمانیاں کرتے رہے حضور علیہ السلام کے دین کو انہوں نے بیچ دیا جناب اگر کوئی کسی مولوی کو کہے کہ تُو دین کی بات نہ کر اسلام کی بات نہ کر جہاد کی بات نہ کر ورنہ تیری مسجد سے چھٹی کروا دیں گے تو وہ مولوی وہ پیر اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی پانچ یا دس یا زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار کی تنخواہ کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے جہاد کی بات کرنے کو چھوڑ دیتا ہے تو ان سے بندہ پوچھے کہ یہ کس دور کی بات ہے کہ آپ چند پیسوں کے لیے دین اسلام کو چھوڑ دیں حضور علیہ السلام نے تو دین اسلام کی خاطر اتنی قربانیہ دیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک زخمی کروایا اپنے دندانے مبارک شہید کرواے آج آپ چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر جناب دین اسلام کو بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں آج ہمارے ملک کے چیف جسٹس کو دیکھو جو کروڑوں روپے کھاتا ہے اربوں روپے کھا کر بھی اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں حالانکہ سب کچھ جس کو جو بھی ملا ہے دین کے صدقے سے ملا ہے لیکن یہ ملک جب بنا تھا تو اسلام کی خاطر بنا تھا اس کی بنیاد میں ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی جنہوں نے حضور کی خاطر جناب اپنا سب کچھ قربان کر دیا جان مال اولاد سب قربان کر دیا لیکن اس اسلام پر آج نہیں آنے دی اس ملک کی بقاہ کو اس لیے انہوں نے بچایا اس ملک کو کہ اس ملک میں کال اللہ کال رسول اللہ کے جناب صدائیں آئیں گی یہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند ہوگا ہر جگہ پر جو لوگ ہیں وہ دین اسلام کی باتیں کریں گے لیکن اس ملک میں آج کل جو دینی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ لوگ ہر جگہ پر بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جناب انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی لبیک والوں نے کیا کیا اتنی محنت کے باوجود بھی سیٹے نہیں ملی ان سے بندہ یہ پوچھے کہ ہمیں سیاست میں آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ سات سال ہوئے ہیں حد تو حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کرنے کے لئے اکیس سال جو ہے وہ محنت فرمائی کوشش فرمائی حالانکہ نویر اسلام اشارہ فرما دیتے تو مکہ فتح ہو جاتا لیکن حضور علیہ السلام نے ہمارے لئے اپنی امت کے لئے تعلیم امت کے لئے جو ہے اتنی قربانیاں پیچ کی اکیس سال حضور نے کاوش فرمائی اس کے بعد جا کر مکہ فتح ہوا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے کھولیں تو دین اسلام تخت پر آ جائے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے دین اسلام کو لانا جناب مشکلات سے گزرنا پڑے گا الاتایا الامتن البلایا کامیابی مشکلات کی کمر پر سوار ہو کے آتی ہے جب تک انسان مشکلات سے نہیں گزرتا اسے کامیابی نہیں ملتی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر میں بیٹا جوان ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک تیرا اپنا کاروبار نہیں ہوگا تو کچھ سیٹل نہیں ہو جائے گا تب تک نہ تو تیری شادی ہوگی نہ تجھ پر کچھ معاملات آئیں گے تو اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا اس لئے اس کو مجبوراً اپنے مستقبل کے لئے جناب اس کو کاروبار کرنا پڑتا ہے سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل بنا سکے خود اوپر آ سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک گھر چلانے کے لئے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی گھر سینشاہی چھوڑ کر پردیس میں جا کر کمانا پڑتا ہے خود کما کر کھانا پڑتا ہے ماں کے ہاتھ کی روٹی چھوڑ کر پردیس کی ہوتلوں سے کھانا کھانا پڑتا ہے تو یہ صرف ایک گھر چلانے کے لئے ہے جب آپ مجھے بتائیں جب دین مصطفیٰ کو اس ملک پر لانا ہے تو ہمیں کیا قربانی نہیں دینی پڑے گی بولے نا قربانی دینی پڑے گی کہ نہیں قربانی دینے سے ہی اسلام تخت پر آئے گا حضور علیہ السلام نے تو اکیس سال کوشش فرما کر مکہ کو فتح کیا اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کریں اور جب کھولیں تو دین مصطفیٰ تخت پر ہو اللہ علیہ وسلم آجو ہے متخت پر آ چکا ہے تو یہ ایسے کام نہیں چلنا ہمیں قربانی دینی پڑے گی ہمیں جانے قربان کرنی پڑے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ایک دفعہ رات کو گشت فرما رہے تھے اپنے علاقے میں تو ایک مسافر تھا جو خیمہ لگا کر ٹھہرا ہوا تھا جب اس کے گھر سے آپ گزرے گھر کے پاس سے گزرے تو گلی میں جو ہے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی تو آپ رکے اور اس بندے سے دریافت کیا کہ بھئی بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے اصل حقیقی اسلامی جو ہے سیاست آج کل لوگوں نے مزاگ کرنے کو سیاست بنا رکھا ہے دین اسلام کے خلاف جانے کو سیاست بنا رکھا ہے کرونوں عربوں روپیہ دین کے نام پر کھانے کو سیاست بنا رکھا ہے حرام کھانے کو سیاست بنا رکھا ہے سیاست یہ نہیں سیاست یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں کیوں بتائیں ہم یہاں پر اجنبی ہیں یہاں پر مسافر ہیں ہم تو امیر المومنین حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے ہیں کہ میری انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں تو اس بندے نے بتایا کہ میری جو عورت ہے وہ اس وقت تکلیف میں ہے اس کو اولاد ہونے والی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر آج کا کوئی لوگ ہوتا تو اس نے کہنا تھا جا چھوڑ پہاڑ میں جا تیرا میرا کیا لینا میں اپنے کام جا رہا ہوں تو اپنے کام جا لیکن جو اصل اسلامی سیاست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے اپنے گھر تشریف لے کر گئے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ اگر تجھے دین مصطفیٰ کی اور حضور علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنے کا موقع ملے اور ان کی خدمت کر کے ثواب کمانے کا نیکی کمانے کا موقع ملے تو کیا تم اس کو قبول کرو گی تو انہوں نے کہا کہ میں ہر لمحہ ہر گھڑی اس کے لئے تیار ہوں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ساز و سمان چاہیے تو وہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو آج تم دین مصطفیٰ کی خاطر حضور علیہ السلام کی امت کی خاطر حضور کی امت میں سے ایک گھر میں دائیہ بن کر جاؤ گی تو آپ نے سمان اٹھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جو ہے کچھ ساز و سمان کھانے پینے کا وہ اپنے جو ہے کندے پر اٹھایا تو آپ جب تشریف لی جانے لگے تو آپ کے خادم نے کہا غلام نے کہا کہ یہ سمان بھاری ہے آپ مجھے پکڑا دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا پوچھا کہا خادم کیا تم قیامت والے دن عمر کا بھار اٹھا لوگے تو اس نے عرض کی کہ یہ بات میرے سے مشکل ہے بھاری ہے کہ میں آپ کا بھار میں اپنا بڑی مشکل سے اٹھاؤں گا اپنا نہیں اٹھا سکتا تو آپ کا بھار کیسے اٹھاؤں گا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو قیامت کے دن میرا بھار نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہاں بھی نہ اٹھا میں خود لے کر جاؤں گا تو جب آپ اس کے گھر گئے آپ کی زوجہ محترمہ اندر تصریف لے گئیں ان کی مدد کرنے کے لئے تو اس آدمی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب وہ حضرت امیر المومنین ہے وہ اس لئے ان کے پاس بیٹھا حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ آپ نے لکنیاں اکٹھا کی آگ جلائی تو وہ بار بار جو ہے نا ان کو بار بار کہتا جی آپ پانی لے کر آؤ بھئی جاؤ فلان چیز لے کر آؤ فلان چیز لے کر آؤ آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے تینوں نہیں پتا میں کہو نا لیکن نہیں جو دین اسلام ہے ہمیں جو سیاست سکھائی گئی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق سیاست ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بھی چیز وہ بندہ کہتا آپ لے کر آ جاتے جب اندر پیدائش ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں بتانا ہے یہ نہیں بتانا کہ ہم کس لئے آئے ہیں تو انہوں نے یہ ہمارے لئے ویسے تو وہ اللہ والے تھے سب کچھ جانتے تھے لیکن یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے ہمارے لئے ایک سبق تھا کہ انہوں نے جب اندر سے آواز لگائی کہ اے امیر المومنین اندر جو ہے آپ کو مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس بندے کے جو ہے وہ ہوش ختم ہو گئی آواز بساختہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین میرے سامنے بیٹھے ہوں یہ ہے دین کی سیاست اگر وہ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں آج اگر کسی نے کسی کو دس روپے بھی دی ہوں تو وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے تصویر بناتا ہے کہ میں نے اس کو دس روپے دی ہیں یہ احسان جت لا رہے ہیں آپ دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہے آپ کو اللہ رب العزت نے دین کی خاطر آپ نے جب بھی مانگا آپ کو کروڑوں اربوں روپے عطا کیے لیکن جب آپ کسی کو دینے کی باری آئی تو آپ جناب اس کو دس روپے دیکھ کر بھی اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اس بات پر سوچیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم ہر جگہ پہ مسلمان اس وقت کیوں مار کھا رہا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا دین مصطفیٰ کو پیسوں کے لئے استعمال کیا آج لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا پڑ جائے ماں کہتے ہیں میرا بیٹا پڑ جائے تاکہ اس کو گاڑیاں ملیں اس کو پیسے ملیں میرے خیال سے جس کی یہ نیت ہوتی ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے جب تک انسان یہ سوچ کر دین مصطفیٰ کو نہیں پڑتا کہ میں جب دین پڑوں گا تو پوری امت میں حضور کا دین پھیلاؤں گا نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے نہ گاڑی کی ضرورت ہے نہ جان کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے بس اللہ رب العزت میرے ایمان کو سلامت رکھے یہ پیسہ گاڑی دولت مال سب کچھ یہاں دنیا میں رہ جانا ہے اگر قبر حشر میں قیامت کے دن کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے وہ ایک بزرگ شاعر ہیں وہ بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں کہ آکر تے مغروری نکل جاوے گی تیری آکر تے مغروری نکل جاوے گی تیری جیس دے ناکیا سرور عالم تو نہیں امت میری جیس دے ناکیا سرور عالم تو نہیں امت میری یہ سرکار نے قیامت علیہ دن انکار کر دی تا بھی تو میری امت ہی نہیں یا فیر ہوتے کی کریں گا آج موقع ہے حضور دے دین نہ کھلوو حضور دے دین دے پیرا دیو حضور دے دشمنہ دے خلاف اٹھو آج جناب لوگ کہنے نے کہ اہتہ نکلیا نے دین اسلام آستے بندے مر گئے نے بندہ انہوں نے پوچھے کہ جدو جنگ احد دا واقعہ سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد جنگ دے میدان تشریف فرماسن حضور علیہ السلام دے اگے پچھے گول دائرہ بنا کے حضور علیہ السلام دے پیرا دین علی حضرت امہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ انہوں نے نہیں پتا سی کہ دین اسلام صرف بندیاں نے پیرا دینا اے تو اے ثابت ہویا کہ دین اسلام تے پیرا دینا صرف بندیاں دا کام نہیں عورتان دا بھی کام میں کہ دین تے پیرا دیو عورتان دیو بھی کوئی ذمہ داری ہے حضور جنگ ہونڈی سی تے آج کا لوگ کہنے نے بندیاں باہر نہیں جانے حالات بڑے خراب نے بھئی آج بہت حالات خراب ہو گئے حضور دے دو چلات خراب نہیں سن جناب اُدھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جناب حضور دی ازواج متحرات ہونڈے باوجود جنگ دے ویڈ جناب قیادیاں نو پانی پینا دے سن آج جناب دین اسلام بھلا دیتا سارے نے کوئی گل کر دے بڑیاں میں سیاست آگئی بڑیاں دینا آگیا خدا دیو بندیو دین تے پیرا دینا ہر مسلمان مرد عورت دا فرض ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس بندے دے اے فرض ہو گیا کہ حضور علیہ السلام دی عزت و ناموس دے پیرا دے وے حضور علیہ السلام دی عزت و ناموس تو کٹ مر جائے آج جناب اسی پانچ منٹ کرو بار نکل کے لبیک دنعرہ لانا جناب اپنی توہین سمجھ دیاں خود نو گرفتار کروانا اپنی توہین سمجھ دیاں دین دی خاطر ہن جی چورے جان دے تو آڑے دے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بان جائے تو آڑے دے پرچہ کٹھے جائے جیل چلے جاؤ دسو اوہ عزت ہے یا حضور دی عزت دی خاطر جاؤ تے اوہ عزت ہے دسو کیڑی عزت ہے اسلام دی خاطر جیل جانا عزت ہے کہ نہیں لوگ اس چیز نو گناہ سمجھ دے نے حضور علیہ السلام نے تین سال شہب ابھی طالب دی گاٹی دی اندر قید با مشکت درختان دے پتے تناول فرما کہ جناب تین سال قید گٹی منافقہ نے جناب آپ دے کھانا بھی بند کر دیتا سی آج سالوں جناب جیل آج وی آئی پی کھانا مل دے وی آئی پی جناب انتظام مل دے اسی پھر بھی کہنا ہے جناب اسی کو دین دی خاطر جیل جائے خدا دیو بدیو لمحہ فکریہ سوچو جدو جنگ قادسیہ تا وقت آیا حضرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے چارے لختے جگر چار لختے جگر سنچارہ انہوں لے کے حاضر ہوئی جنگ تے پیجیا چارے جنگ شہید ہو گئے انہوں کیا بھی چلو تو انہوں میں حضور دے واسطی دو پلایا جناب تو انہوں جی اگر تسی دین اسلام تے قربانی نہ دے سکے واپس آگے تو انہوں بتی تاراوی ماف نہیں کرنیا دس سو آج کون کہن دے اپنی اولاد نو بجا تو دین تے پیرا دے اج ہر بندہ کہن دا ہے جی بار نہیں جانا حالات برے خراب نے پھر وہ بخرا روک رہا پتر بار نہیں جانا دین اسلام تے ایک حویلہ خیر ہے آپ پہ مولویاں پینا دا کام ہے ساڑھا کام نہیں ہے ماں پتر نے دوسری سی حیرت کہہ رہی ہوں پتر تیرا کوئی کام نہیں آپ پہ مولوی پیرا دے لیں گے حضرت خنسار حضورتی صحابیان آپ نے اپنے چارہ چارہ شہید ہو گئے صحابہ اکرام چارہ صاحب زادے نہیں ہیں لاشا لے آکے رکھنے ہیں تازیت کرن لگے دونا فرمائے نا 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 چھوک کرو دو میں ہاتھ چھوک کے دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا بہت شکر ہے تو میں چار شہیدہ دی ماں بنا دیتا ہے اے ہے اسلام اے ہے اسلامی ریاست اسلامی سیاست لوگاں نے جناب سیاست دین تو جدا کر رکھے ہیں آج لوگ کہندہ نے جی تلوار اٹھانا جہاد کرنا کی تو آگیا ایک عورت سند انہوں نے والدہ نے کیا بھی تو قرآن پاک پڑھ دییا ایک سیرت تلوار اندھی ایک سیرت تلوار اندھی ایک سیرت تلوار اندھا اندھا کی مقصد ہے انہوں نے کہا ماں جی تو انہوں نہیں پتا کہ قرآن اس واسطے ہے کہ تلوار نو جناب کسے مظلومتے نہ چلن دے وے کسے جڑا مظلومتے نہ چلن دے وے تو قرآن اس واسطے ہے کہ تلوار نو جسے مظلومتے نہ چلن دے وے اور تلوار اس واسطے ہے کہ قرآن دا راستہ صاف کرے آج جناب لوگا نے جہاد کرنا چھاڑ دیتا لوگا نے کہا بھی جہاد صرف جو ہے اوپرانڈن زمانے دے لوگ کر دیسا آج کچھ لوگ ایسے بھی نے کہ جڑے کہندے ہیں جہاد کرنا مسلمانہ دے ظلم کرنا ہے انہوں نے پوچھنا چاننا کہ اگر جہاد کرنا مسلمانہ دے ظلم سی تو پھر حضور اکرم نبی علیہ السلام نے خود جہاد کیوں فرمایا اگر جہاد کرنا مسلمانہ دے ظلم ہے مظلومہ دے ظلم ہے تو پھر حضور علیہ السلام خود بدر دے میدانے کیوں تشریف لے کے گئے تلوار لے کے اگر جہاد مظلومہ دے مسلمانہ دے ظلم ہے تو پھر حضور علیہ السلام مہدد دے میدانے اپنے دندانے مبارک کیوں شہید کروائے اپنا چہرہ مبارک کیوں زخمی کروایا اے آج تو آڑے ساڑے واس سے لمحہ فکریہ ہے دعا ہے اللہ رب العزت توانو سانو سب نو حضور دی عزت و ناموس حضور دی ختم نبوت قرآن نو سنت دے مطابق عمل کرن توفیق تا فرمائے کوشش کرے کرو داس پندرہ منٹ روزانہ دن دے کسے عالم دین کل بیٹھے کرو کسے مولانا کل بیٹھے کرو داس تو پندرہ منٹ زیادہ نہیں تھے چلو توانو کوئی ایک حدیث مبارکہ سنائے توانو کوئی مسئلہ سنائے توسی کار جا کے اپنی اولادنو قرآن و سنت دے مطابق مسئلہ دا سکو حدیث مبارکہ بیان کر سکو کامز کامز کارنو توڑی نسل کوئی بندہ توسی فوت ہو جا ہوتے توڑے پیچھے پڑھ کے بخشن آلاتے ہوئے توانو دعا کرنا ہستے کوئی بندہ موجود ہوئے آج توڑی نسلہ نو کاری اولادنو جنو پوچھ لو فلمہ دے نام سارے یادنے ڈرامیہ دے نام سارے یادنے ہیروان ایکٹران سب کچھ یاد ہے لیکن حدیث مبارکہ یاد کرنا ہستے توانو ٹائم نہیں ملدا دن دے دس پندرہ منٹ کوئی مولانان ہوتے ہو دس پندرہ منٹ کسے اپنے جناب فیملی چھے بیٹھو انہو حدیث مبارکہ سنا ہو کہہ جی میں آج فلان علمتین کلوں اے مسئلہ پوچھ کے آیا توانو مسئلہ دا سنے آئی دن توانو دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی کیا پتہ کسے عالم دین کل بیٹھے ہو کسے اللہ دے ولی کل بیٹھے ہو پندرہ منٹ آخرت توانو بخشدہ سمان بن جانے جناب توانو دنیا جو بھی بلائی بن جائے آخرت جو بھی بلائی بن جائے کوشش کریا کرو کچھ منٹ جڑا ہے کسے عالم دین مفتی کل بیٹھے کرو دعا ہے اللہ رب العزت توانو مینو سب نو جیڑا کچھ بیان کیتا ہے دیتے عمل کرن دی توفیق تعاف فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین سنت ادا کا